اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویدرو بینہ خان آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چنوں کی ریسپی سفید چنے بنائیں گے ہم نے چنے پہلے سے عبال کر رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس میں ہم نے نمک اور ثابت مسالہ گرم مسالہ آدھی چمچ ڈال کر اور دو چمچ آئل کے ڈال کر اس کو ہم نے سٹیم دے کر چار منٹ گلا لیا ہے اگر آپ زیادہ گلانا چاہیں تو پانچ منٹ رکھ سکتے ہیں اور ہمیں آدھا کلو چنے چاہیے اور لسن ادرک وان ٹیبل سپون ہو جائے اور ٹومیٹو پیسٹ اور پیاز ایک ادت پیاز ایک ادت اور دو ادت ہری میرچ اور اس کے علاوہ ہم نے پیسا ہوا گرم مسالہ آدھی ٹی سپون ہے آدھی ٹی سپون ہلدی اور آدھی ٹی سپون کٹی بھی لال مرچ ہے اور ٹو ٹیبل سپون ہے لال مرچ کے اور وان ٹیبل سپون نمک اور یہ ہے میٹھا سوڈا اس سے ہمارا زائقہ اچھا بنے گا اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ نہیں نہ بھی ڈالیں تو بھی اچھا ٹیسٹ آئے گا اور ہم آپ کے ساتھ اب آئل ڈالتے ہیں ہم نے چولا پہلے سے آن کیا ہوا ہے آئل ڈالیں گے ہم اور پیاز کو براؤن کریں گے کیونکہ چنے تو ہمارے آل ریڈی تیار ہیں گلے میں پہلے سے ہی اسے ہمارے چنوں کا کلر اچھا آئے گا یہ دیکھیں لائٹ براؤن ہو گیا پیاز ہمارا لیکن ہمیں اسے ڈالک براؤن کرنا ہے اور یہ بہت ایزی ریسپی ہے اپنے چنے لینے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اگر آپ آدھا کلو بنائیں تو اس میں آپ پہلے سے بھگو چھوڑیں اسے اکثر ہم چنے رات کو بھگو دیتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے یہ پھول جائیں اور جتنے زیادہ بھیگے ہوں گے اس کی زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے اور لذت بھی زیادہ ہوتی ہے اور ہم نے اس میں آپ کو بتایا ہے کہ ایک چمچ نمک ڈالے آدھا کلو چنوں میں اور اس میں ہم نے ایک ٹی سپون گرم مسالہ ڈال کے اس کو بھال لیا ہے اور اب ہم اس کا مسالہ تیار کریں کہ آز ہمارے براؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں ہمیں تھوڑے سے اور براؤن کرنے تاکہ اس کا ڈاک کلر آجائے اگر آپ نہیں زیادہ براؤن کرنے چاہتے تو آپ لائپ براؤن بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم اسے زیادہ ڈاک براؤن کریں گے تاکہ ڈیش زیادہ کلر فور ہو جائے کلر فور ہوگی تو دیکھنے والوں کو جلدی سے بھوک لگ جائے گی اور پھر آپ جلدی سے کھانا پیش کرنا پڑے گا اب یہ پیاز ہمارے ہو چکے ہیں پیاز ہمارا براؤن ہو چکے ہیں جتنا براؤن ہمیں چاہیے اب ہم اس میں لسن ایڈ کریں گے تھوڑا سا ہم اس کو بھی لسن کو بھی ترائی کر لیں گے ترائی کر لسن اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ٹمیٹو پیسٹ ہم نے آج بنایا ہے کیونکہ چنوں میں ٹمیٹو پیسٹ اگر ہم دالیں تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور پھر ہم اس کی آج تھوڑی سی بڑھاتے ہیں اور اب ہم اس میں ٹمیٹو پیسٹ شامل کریں گے تو آپ کو پتہ ہے ٹمیٹو پیسٹ بنائی ہے تو اس میں پانی تھوڑا سا ڈالنا پڑتا ہے اس لئے ہم اس کو ڈکن ڈال کے ایسا کریں گے اب یہ ہم چیک کرتے ہیں ہمارا پیاس سوڑا سا گلچکا ہے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے نمک میں ساری جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے سے بتایا ہے آپ اس پہ ضرورت بھی نمک میں ڈال سکتے ہیں دو مینٹ کے لئے ہم اسے بند کریں گے مسالہ ہمارا تیار ہو رہا ہے یہ دیکھیں کیاس بھی گلچکا ہے اگر آپ زیادہ آئیل ڈالنا چاہے تو آپ زیادہ آئیل بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم نے آپ کو دکھایا ہے میڈیم آئیل ڈالا ہے ہم نے نورمل ہم نے چنے آئیل کریں گے یہ ہمارے چنے ہیں چنے ہم نے اس میں ڈال لیں چنے ہم نے اس میں ڈال دی ہیں چنے ہمیں اس میں سے نکال لیں گے اب تھوڑے چنے اس میں سے نکال کے ایک کپ کے قریب ہم چنے اس میں سے نکال لیں گے دیکھ رہے ہیں ہم اٹھنے چنے ہم نے نکال لیں گے پیس کر اس میں ایڈ کریں گے تاکہ گریوی بانجیں اور اچھے طور سے گریوی جب اس میں نظر آئے گے تو پیش بھی اچھا ہوگا اور ہم اسے پیس لیتے ہیں چنوں کو اب یہ ہمارے چنوں کو بال آگیا اور ہم نے یہ چنیں پیس لیئے جو ہم نے اس میں سے نکال لے تھے اب یہ پیسے ہوئے چنیں ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کو ہم اچھی طرح سے ہلائیں گے تاکہ یہ ہمارے چنیں گاڑے ہو جائیں جتنا ہی یہ گاڑا پن ہوگا تو یہ تیسٹی بنیں گے ایسے ہم اسے گاڑا کر لیتے ہیں تھوڑا سا اور اس کو دو تین اور با لے آجیں تو پھر یہ ہمارے چنیں تیار ہیں ابھی ہم نے اس میں کالی مرچ بھی ایڈ کرنی ہے یہ کالی مرچ ہے یہ ہم پہلے ایڈ کرتے تو اس کی خوشبون ہی اتنی آتی ہے اس لئے ہم نے اس کو لاسٹ میں ایڈ کرنا ہے ہم نے ہاف تی سپون ڈالی ہے کالی مرچ اور اب ہم اس کے پر ڈکن دیں گے اور اسے گاڑا ہونے کے لیے ذرا چھوڑتے ہیں چنے گاڑے ہو چکے ہیں ہم انہیں اچھی طرح سے چمچ ہلاتے ہیں اور دیکھتے یہ دیکھیں اس نے گھی چھوڑنا شروع کر دیا اور یہ ریڈی ہے ابھی ہم نے اس کے اوپر تڑکہ لگانا ہے زیرے کا اور ہری مرچ کا بس اس سے ہم اتارتے ہیں اور ہم اس کے لیے تڑکہ تیار کرتے ہیں اب ہم اس کے لیے تڑکہ بنا رہے ہیں اس میں ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے بہت زیادہ آئل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے کام آئل لیا ہم نے تڑکے کے لیے اور اس میں ہم نے half teaspoon جو ہے نا وہ زیرے کی لیے half teaspoon زیرہ ہے اور دو عدد ہری مرچ ہے ہم اس کو ڈالیں گے آئل ہمارا گرم ہو چکا اس تڑکے کے لیے ہمیں زیادہ تیز گرم آئل نہیں کرنا نورمل کارکس میں زیرہ ایڈ کر دینے اور اس کے ساتھ ہی ہم ہری مرچ بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح ذرا کلر والی ہو جائے اور اس میں اس کا ٹیسٹ آ جائے یہ تڑکہ ہمارا تیار ہو گیا چنیں ہم نے ڈاؤں گے میں نکال کر رکھیں پہلے سے آپ دیکھیں چنوں کا کلر کتنا اچھا بان گیا ہے اور یہ ہم اس کے پر ترکہ ایڈ کر لیتے ہیں چنیں ہم بان کریں گے اور یہ دیکھیں تڑکہ ہم نے ڈال دیا اور اب اس میں ہم ایک چھٹکی گرم مسالے کی ڈالیں گے ٹیپوریشن کے لیے کیونکہ گرم مسالہ ہم نے پہلے بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے تو یہ ہم ذرا سا بس لیں گے اس کی سجاوٹ کے لیے اور اب ہم اسے دنیا ڈالتے ہیں تھوڑا سا اور یہ دیکھیں یہ چنیں ہمارے تیار ہیں اور آپ یہ بلکل تیار ہیں اور ہم اسے چاہیں تو پراتھوں کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں یا ہم بزار سے نان مگا سکتے ہیں جیسے بھی آپ کو پسند ہے آپ اسے ڈرائے کریں شیئر کریں اور دیکھتے رہیے ککنگ روبینا خان